موسن داور صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ یہ پختون خواہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک دو منٹ بولوں گا جناب سپیکر پچھلے دنوں سوات میں سی ٹی ڈی پولیس ٹیشن میں ایک دماغہ ہوا اور اپیرنٹی سب کا جو پہلے انیشل انفرمیشن آئی تھی وہ یہی تھی کہ ایک خودکش دماغہ ہوا ہے اور اس میں بیس کے قریب جانے گئی ہیں لیکن بعد میں پھر وہ جو پولیس افیشل سے ان کی سٹیٹمنٹس آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خودکش دماغہ نہیں تھا پولیس ٹیشن کے اندر ہی جو باروت تھا اور اس باروت شارٹ سرکٹ کے وجہ سے اس کے پٹنے سے یہ دماغہ ہوا ہے دو جناب سپیکر خادشات ابھی تک موجود ہیں اور یہ نہ کوئی اتنا معمولی واقعہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے نظر انداز کر دیا جائے اس کی پروپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر دا شہدگردی کا واقعہ ہوا ہے تو اس پہ بھی میں یہ بات یہاں پر ضرور کہوں گا کہ یہاں پر ہم نیشنل سیکیوٹی کی میٹنگز ہو جاتی ہیں اس میں تقریر بھی ہو جاتی ہیں سیجیشنز بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ پولیسی کس طرف جا رہی ہے کوئی پولیسی بنی بھی یا نہیں بنی یا وہی پرانی پولیسی چل رہی ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وات میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری جناب سپیکر چند دن پہلے ہی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست بنو میں ہمارے ایک صحافی کافی ایک پروگریسیو آواز بھی ہے صحافت کی دنیا کے گوھر وزیر صاحب ان کو بنی بنو سٹی سے ان کو اغوا کیا گیا اور گوڑ تالیبان جناب سپیکر توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ گوڑ تالیبان جو ہوتے ہیں یہ وہ تالیبان ہوتے ہیں جن کو ریاست کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ اسی تحفظ کے نیچے پر وہ یہ گھنڈا گردی کرتے ہیں تو خیبر نیوز کے وہ صحافی گوھر وزیر صاحب کو اٹھایا گیا اور چوبیس گھنٹے تک اس پر تشدد کیا گیا اور اس تشدد کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس پہ بھی میں اس پلٹ فارم سے صوبائی حکومت سے بھی اگر آپ یہ اس پہ بھی کچھ ریپورٹش منگوالیں کہ یہ کیا اندیر نگری وہاں پر ہے کہ ایک دن دہارے اب بنو سٹی سے ایک صحافی کو اغوا کیا جاتا ہے اور وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مثال دشتگردی اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ گوڑ اور بیٹ کی تفریق ابھی تک جاری ہے تو اس پہ بھی اس کی ہم مزمت بھی کرتے ہیں اور صوبائی حکومت اس پہ بھی اس سے صوبائی حکومت سے ریپورٹ منگوائی جائے دوسری جنب اس وقت اب یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے جس میں اب چند ججز ججز سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں کل عام سامنے آکر وہ ایک انتہائی ڈسپریشن میں ایک سیاسی جماعت کو ہر صورت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے ان کو پنجاب کی حکومت آئین کو سرے سے لکھ کر ان کو پلیٹ میں رکھ ان کے حوالے کر دی اور پھر اس کے بعد یہ جو اب جو ڈراما چل رہا ہے اور آئے دن جس طریقے سے بڑی ہر درمی کے ساتھ وہ ایک منصف کے طرح نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی طرح وہ بڑا بلنٹلی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جناب اس فکر مسئلہ یہ ہے ہمیں بھی توڑا اپنا سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس وقت کڑے ہو جاتے جب تک انہوں نے آئین کو سرے سے ری رائٹ کر دیا تھا تو شاید آج جس محول جس پوزیشن پر ہم کڑے بات نوبت اس وقت تک نہ پہنچ تھی لیکن ہم نے اس وقت پھر کمپرمائز کیا اور کمپرمائز کرتے کرتے آج یہاں اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو میرے خال میں جناب اس فکر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آج اس کے بعد ایک اور کمپرمائز بھی ہوا تو تاریخ اس پورے آوان کو معاف نہیں کرے گی اور ان جج صاحبان جو سیاست کا شوق ہے انہیں یا طاقت یا حکومت کا انہیں شوق ہے تو ان کے خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ یہ انصاف کی جس کرسی پر آپ بیٹے ہیں آپ برائے مہربانی آپ استیفہ دے کر آئیں سو بسم اللہ سیاست میں اپنا اپنے آپ کو ازمایا اور آپ اور نہیں کانسلر کی نشست سے ہی شروع کر رہا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہے ووٹ لینا ایک کانسلر بننا پھر کانسلر کو چھوڑیں ایک ایم پی ای یا ایک ایم ای بننا پھر اس نے بڑے کیوان کو کتنے آسانی سے آپ بلڈوز کر دیتے ہیں میں اس ڈیبیٹ پر نہیں جاؤں گا جناب اس پیکر کہ نوے دن میں الیکشن ہو آئین کیا کہتا ہے نہیں کہتا لیکن جس بھردرمی سے وہ اس پورے نظام کو بلڈوز کر رہے ہیں جب پورے ہاؤس کے ایک سنس آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اور ججز کے آپس میں بھی ان میں اختلاف رائے آیا تو تقاضہ یہ تھا کہ وہ اسی وقت فل بینچ بنا دیتے ہیں اور ان کو خوف کس چیز سے مطالبہ وہ آل این آل تو نہیں ہے سپریم کورٹ وہ اکیلے تو نہیں ہے سپریم کورٹ تو پورے ججز کی جتنے بھی پندرہ ججز وہ سب مل کر ہی سپریم کورٹ بناتے ہیں تو وہ ان کو پتا تھا کہ وہ فیصلہ کچھ اور ہوگا یا فیصلہ جو بھی ہو وہ کیوں ون مین شو انہوں نے بنایا ہوا ہے لمعام مطلب وہ وائلیشن کر رہے ہیں اس کا ہمیں اس کی رکتام کرنی ہوگی اور میں ای اگری کہ جس طریقے سے یہاں پر پریولیج موشن کی بات ہوئی تو بالکل پریولیج موشن کیونکہ انہوں نے توہین عدالت توہین پارلیمنٹ کی ہے اور جس طریقے سے وہ سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ مثال پارلیمنٹ بنتی کی انتخاب ہوتا کیسے ہیں اور پھر ایک وزیراعظم وہ کتنے کروڑوں ووٹ کے ساتھ وہ پھر اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی شوک ہے تو ان کے جو سینر ہے یہاں پر ان سے یہاں پر ایک اور بھی چیف جسٹس ان کو بھی سو موٹوز کا بہت زیادہ شوک تھا پوری ایک پرلیل گورنمنٹ وہ سو موٹو نوٹسز کے ذریعے چلاتے تھے بعد میں پھر ان کو وہی شوک ریٹارمنٹ کے بعد بھی رہا کانسلر کی سیٹ پی ابھی تک جیتی ہو تو یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی وہ شوک پورا کر لیں اور آئیں سیاست میں ان کو الگ پتا جائے گا کہ ووٹ کس طرح رہی آ جا سکتا ہے اور الیکشن کس طرح جیتا جا سکتا ہے اور حکومت کس طرح بنتی ہے پھر ایک فیصل آتے ہیں کہ بھئی آپ آپس میں بیٹے بھئی آپ ہوتے کون ہیں آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں آپ پنچایت چلا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر آپ فیصلہ کر لیں آپ کتاب میں جو لکھا ہے آپ کوسی کے مطابق چلنا ہوگا میں ایک اور بھی چیز آخر میں اس کی بات کروں گا کہ یہاں پر ججز کا جو کردار ہے مختلف دو لائنز بڑے کل کر لیے ہوئے میں ایک شکوہ بھی یہاں پر کروں گا آپ نے جو قائدین یہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں موجودہ حکومت میں جن کے پاس بھی اختیار ہیں کہ ہمارے صوبے کو آپ لوگوں نے کیوں اگنور کیا ہوا ہے ہم میں بڑے افتخار کے ساتھ آج یہ بات کہنا ساکتا ہوں کہ مثال جو ہمارے صوبے سے الیویٹ میں میں کسی صوبے پر تنقید نہیں کرنا شاہتا کیا لیکن یہ بات ریکارڈ پر ضرور رکھنا شاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے سے جو الیویشنز اور سپریم کورٹ میں جو ججز یہاں پر بیٹھو ہوئے ہیں انہوں نے جتنا اس آئین کی علاج رکھی ہے اور اپنے ادارے کی علاج رکھی ہے وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر رکھو ہوئے ہیں ریکارڈ پر ہیں اس کے موجود بھی آپ اگنور کر رہے ہیں کتنا آخری دفعہ کب میرے خال میں جسٹس یاہیہ فریدی اویف ایم نٹ رونگ اس کے بعد کون سے سپریم کورٹ کی جج کی الیویشن ہوئی ہمارے صوبے سے یا جسٹس جمال مندخیل صاحب کے بعد بلوجستان سے تو وہ اسی حکومت میں چند ججز کو ہائی کورٹ سے یہاں پر الیویٹ نہیں کیا گیا تھا اس میں ہمیں بالکل ایک نور کر دیا گیا تھا ہمارے دونوں صوبوں کو اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے تو یہ بطور پختون خواہ سے ایک رکن قومی اسمبلی یہ بھی ہمارا گلہ اور میں اس کو ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو اگر کوئی لاؤ منسٹر صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کہ ایک آدھ کمی شاید ابھی بھی ہے تو اس پہ ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے خالی ہے تو ہمارے صوبے اس پہ حق بنتا ہے جنابی سپیکر یہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے بار بار ہمارے ہائی کورٹ کو پشاورہ اگنور کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہمارا حق بنتا ہے اور میں انشاءاللہ یہ بھی ایک ہی اندھیانی کراتا ہوں جنابی سپیکر پوری اس عیوان کو کہ وہ مایوس نہیں کری اپنے اپنے ادارے کا بھی وہ لاج رکھے گی قانون کا بھی اور آئین کا بھی انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے تو جنابی سپیکر آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جو پریولیج موشنز یہاں سے پریولیج کمیٹی کو میرے خال میں اگر آپ پارلیمنٹ کو ہی کمیٹی آف تا ہول ڈیکلیئر کر کے وہ یہاں پر ہی ان کو کال کر رہا اور وہ جو پارلیمنٹ کی توہین کی ہے انس کی پوچھ گوچھ ہو تو میرے خال میں وہ پھر مناسب رہے گا بہت شکریہ ایوان کی